ڈی پیو گجرات حافظ عطاور رحمان نے کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات کی پازداری اور پیروی کرتے ہوئے ہی ہم اپنی دنیا اور آخرت میں سرحر ہو سکتے ہیں معاشرتی بگاڑ کا سب سے بڑا سبب بھی یہی ہے کہ ہم دنیا کی عیش و عشرت میں غرق ہو چکے ہیں بطورے ڈسٹک پولیس آفیسر الحمدللہ ہمیشہ اپنا کام امانداری اور آخرت میں جواب دہی کا احساس رکھ کر کیا ہے کوشش کر رہا ہوں کہ زلہ گجرات سے جرائم کے حاتمہ کے لیے ہر ممکن اقدام کر سکوں میری ٹیم مخلص آفیسرز پر مشتمد ہے اپنی کمی کو تاہیوں کو دور کریں گے تو انشاءاللہ نہ صرف عوام سے شاباش لیں گے بلکہ آخرت میں بھی سرحر ہو ہوں گے یہ الفاظ انہوں نے تھانا سٹی اور صدر جلال پرجٹا میں کھلی کے چہری میں آئے ہوئے سائلین سے حطاب کرتے ہوئے کہے جلال پرجٹا پہنچنے پر ڈی ایس بی صدر سرکل نے سرکل کے تمام تھانا جات کے ایس اچوز کے ساتھ گرم جوشی سے ولکم کیا کھلی کے چہری کا آغاز پولیس ملازمان کی طلافت کلام پاک اور ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ڈی بیو گجرات حافظ اتاو رحمان نے اس موقع پر سائلین سے ان کے مسائل سنے اور موقع پر حل کرنے کے حکامات جاری کیے ان کا کہنا تھا کہ علاقہ کو جرائم کی عماج کا بنانے کی بجائے پر امن ماحول میں سب سے زیادہ کردار پولیس کا ہونا چاہیے کیونکہ جب ہم اپنی نیتیں ٹھیک کریں گے تو انشاءاللہ کسی کو جرت نہ ہوگی کہ وہ عوام کے جان و مال کو کسی قسم کا نقصان پہنچا سکے انہوں نے پولیس افسران کو ہدایت کی کہ وہ میرٹ کو ہر حال میں یقینی بنائیں تاکہ معاشرتی بگاڑ میں کمیلائی جا سکے بعد ذرا ڈی پیو گجرات نے صحافیوں کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ فلوا کی ٹاؤٹ مافیا تھانا جات کے کلچر کو حراب کرنے میں سب سے بڑا کردار ہے اگر ایسی شکایت ہوئی تو متلکہ ایسے چوہ اس تھانا میں نہیں رہے گا انہوں نے کہا کہ اسلاح لائسنسی ہو یا گارز پرائیوٹ کمپنیو سے لیے ہوں کسی کو ہرگز اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اسلاح کی نبائش کر کے عوام میں اپنا روب اور دب دبا ظاہر کرتا پھرے قانون اجازت ضرور دیتا ہے کہ ذاتی دشمنیوں والے اپنے ساتھ گارز رکھ سکتے ہیں مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہر کوئی اپنے ساتھ اسلاح لے کر سرعام گمتا رہے وگر نہ قانون انشاءاللہ بغیر کسی روک رکاوٹ کے حرکت میں آئے گا پولیس موجود ہے اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو پولیس کو اگاہ کرے انشاءاللہ ہر شہری کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا ڈی پیو حافظ اتاو رحمان نے صحافیوں کی شکایت پر ایسے چوز کو ہدایت کی کہ وہ ڈکیٹی چوری رہزنی کی وارداتوں کی روک تھام اور جرائم پیشہ افراد کے حلاف آپ اپریشن میں اپنے تمام تروسائد بروے کار لائیں پرنچ شاہد بھٹا بی بی ون نیوز جلال پرجٹا موسیقی 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 موسیقا موسیقا